ماروی میمن نے تحریک آغاز ان کے حظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیب بھٹائی کے مزار پر حاضری دے کر کیا مزار پر فاتح خانی کی چادر چڑھائی اور تحریک کی کامیابی کی دعا کی مزار کے ہاتھے میں کچھ دیر کے لیے بھٹائی کا صوفیانہ کلام بھی سنا ماروی میمن نے اہد کیا کہ وہ عوام کو ان کے حقوق دلا کر دم لیں گی اس دھرتی کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کے پاس اب مزید وقت نہیں ہے ایک انشاءاللہ بڑی مضبوط مومنٹ شروع ہو رہی ہے ان کے خلاف اور اب عوام نکلے گی اور یہ جو ساری پلٹیکل پارٹیز ہیں ان ساری پلٹیکل پارٹیز کے جو کرتوٹ ہیں وہ اب بہت جل جو ہے ختم ہو جائیں گے کیونکہ عوام کی طاقت ریلی نکلے گی ابھی تک آپ نے عوام کی طاقت دیکھی نہیں ابھی تک آپ نے صرف اور صرف پلٹیکل پارٹیز کے کرتوٹ دیکھے ہیں اور ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہم عوام کی طاقت ہم جو ہے ہم ساتھ ساتھ ہوں گے اور عوام خود نکلے گی عوام ساتھ ساتھ ہوگی اور عوام خود تبدیلی چاہتی ہے تبدیلی نہیں آئے گی تو عوام بھی پس رہی ہے ملک بھی ختم ہو رہا ہے تو مجھے اپنی عوام پہ اپنے مارورن پہ بہت بہت زیادہ یقین ہے اور فخر ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ تبدیلی لے کے آئیں گے اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کے ساتھ ہی تبدیلی لے کے آئیں گے تو یہ جو دھرتی کے ساتھ ظن کیا ہے یہ دھرتی کے ساتھ ظن اب بہت جلدہ ختم ہونے مارے بھٹائی کی درگاہ کے سجادہ نشین سید نصار حسین شاہ سے ملاقات کی سجادہ نشین نے ماروی میمن کی عوام کو حقوق دلانے کی تحریک کو سراہا اور کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی بھٹ شاہ سے ماروی میمن اپنے آبائی علاقے تھٹھا پہنچیں زلہ تھٹھا کے دور درازدہاتوں اور شہروں گھاروں جوہوں کتھو بھل گاڑھو ساکرو کاسم میمن گوٹ علی محمد کاتیار گل محمد میمن گوٹ اور علانوں سمیت دیگر علاقوں میں بیواؤں اور غریب خواتین کے لیے ماروی میمن روزگار اسکیم کے تحت سینکڑوں سلائی مشینیں تقسیم کی خواتین نے ماروی میمن کی روزگار اسکیم کو سراہا اور اپنے مسائل بیان کیے خواتین کا کہنا تھا کہ وہ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں سلاب اور توفانی بارشوں کے بعد بے پناہ تباہی کے باوجود حکمرانوں نے لے امداد پہنچائی نہیں ان کی داد رسی کے لیے کوئی آیا تو جانور بھی کون ٹوپی سا گئی ہے؟ ایتان جی بھی تھوڑی عزت ہی اڈ کپ ہے ایتان جی عزت ہی کون ہے تو پانی ایتان کے ہی نصیب پہ ہوتے ہیں زلہ تھٹا کے منتخب نمائندوں کی مجرمانہ غفلت کے باعث یہاں کے اکثر دیہات کی عوام طالب اور نالوں میں جمع گندہ پانی پینے پر مجبور ہے جس سے بچے اور بڑے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف دیہات کے دوروں کے بعد ماروی میمن ماہیگیروں کی بستی کیٹی بندر پہنچیں جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا بڑی تعداد میں موجود لوگوں نے سندھ کی قدیم ثقافت عجرک کے تحفے پیش کیے اور اپنے مسائل بیان کیے ماروی میمن کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے غریب اور اچھی شہرت کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجنا ہوگا تاں سب ملی کرے زائر کہا لے تاں مجھا پانجہ آئے ہو تاں مجھا مائٹ آئے ہو تاں مجھا فیملی آئے ہو تاں جے ماتھے وادی خزمہ داری آئے چھوکر اگر تاں جی بھین تاں جی عدی تاں جی پانجی جے کی آئے ہیں ہون ونی اہکڑی موہم حلائے پائی سجے ملک میں موہم حلائے پائی یہ نندری موہم کون ہے چھوکر ہی جے کا واگو ویٹھائیں وہ بے شک چاہے ہتے جاؤ جن واگو نندرا واگو تھٹے جلے جاؤ جن چاہے ملک لیبل جا بڑا واگو جن ہونن زوری جی سیاست کئیا ہے اے ہونن ہمیش لٹ پور کئیا جے کا بھی اندائن پانجا پائیسا تھائندہ ہیں ہاں نے اگیاں جی سیاست جے کیا ہے ان کے سافے شفاف کرن جی ضرورت ہے اگیاں جی سیاست میں سٹھا مانو اگیاں میندہ تو مانو جی زندگی بہتر تھیں بھی جلہ تھٹھا کے دیہاتوں اور شہروں میں عوام کی طرح سے ماروی میمن کو زبردست پزیرائی ملی کا نہیں بلکہ عوام کے مسائل حل کرنے والی ان کی اپنی ماروی میمن کا ساتھ دیں گے کیمرمین کامران خان کے ساتھ وکیل راو نیوز ون زلہ تھٹھا